جہاں تک بھی آپ ہیں اپنے موبائل نکال کے مجھے احساس کرائیں کہ آپ مجھے کہاں تک سن رہے ہیں ایسا لگ رہا بھارت چاند پہ نکال چاند جہلور میں آگیا آپ جہاں بھی ہیں اپنی موبائل کی لائٹ جلالیں آپ جہاں تک بھی ہیں جو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے لوگ کہاں کہاں تک ہیں سبھی لوگ اپنے موبائل کی لائٹ جلائیں گے جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ آج جالور کی دھرتی میں ہم سے پیار کرنے والے لوگ کہاں کہاں سے آئے اور کہاں کہاں ہے چلو شروع کرتے ہیں اب انہیں جلا کے رکھو یہ اچھا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے بھارت چاند پہ نکال چاند جہلور میں آگیا میں نے سبھائے بہت کیے پورے دیس میں قسمین سے لے کے کنیا کماری بہت سبھائے کیے اور کئی کئی لاکھ لوگ کی سبھائے کیے لیکن آج جو جالور میں پیار آپ نے دیا ہے ایسا کہیں نہیں ملا بہت بہت دھنیواز جالور اور اتنا پیار مددوں کی ایسا نہ ہو میرا من کر جائے جالور میں رہنے کا اور اگر کہیں میرا من کر گیا جالور میں رہنے کا تو گیر برابری ماننے والے لوگ کے لیے اچھا نہیں ہوگا میرے پیارے ساتھیوں سمانیت بہنوں بچیوں مہوں بجرگوں نوجوانوں میں سمیں سمیں پہ بھارت کی دھردی پہ جن میں سبھی سنتوں گروہوں مہاپنسوں ویرانگناوں کو نمن کرتا ہوں اور آج سویدھان بچاؤ یاترہ جو مہا مانو تتھا ججبود کی دھردی سے شروع ہوئی اور آج جالور جو سامنط واد کا گڑھ ہے یہاں یادرہ پہنچ چکی ہے یہاں پہ تھی دھردی جن سموں کو میری طرف سے جاپیم 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 آپ کا پیار آپ کی ہمت ایک لڑنے کی بہت مجبوط طاقت دیتی ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سمیں سمیں پہ میں جالور جوڑپور ادھے پور پالوی آتا رہتا ہوں لیکن اس پر جو آنے کا مکھے کارن ہے وہ آپ لوگ کو تیار کرنے کے لئے ہیں کہ آپ لوگ تیاری کر لو اور جیسے دن آپ من منا لوگیں تیاری کر لوگے میں جمداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ایک تیاری آپ کے ہر ایک گھر میں چنشے کا راجاز پیدا کر دے گی میری بات کو یاد رکھنا بھارت پندرہ آگے پورو سیتالیس کو آجاز ہوا لیکن اس دیش کے سوشیتوں کو ونجیتوں کو کنجوروں کو کسانوں کو محلاؤں کو اگر آسل آجازی ملی تو وہ ملی 26 جنوری 1950 کو جب ڈاکٹر بابا سام بیٹھ کر کے اگر بکتی کو ووٹ اس گیر برابری کو ختم کرنے کے لیے کوئی اچھا قدم نہیں اٹھایا دیرے دیرے امیر امیر ہوتا گیا گریب گریب ہوتا گیا اور آج ایسا صدا گیا ہے کی بھارت میں جو بیہار ہے جس کے ابھی ابھی جنگنہ ہوئی وہاں 90% آبازی دلیت پچھڑے آدیوازی اور الپس انجد سمودائے کی ہے اگر راجستان میں بھی آپ لوگ جاتی کر جنگا کروا دو تو یہاں بھی آپ کو پتہ لائے گا کہ یہاں بھی 90% آبازی دلیت آدیوازی پچھڑے اور الپس انجد سماج کی ہوگی اب سوال یہ ہے کہ جنگی آبازی 90% ہے ان کے حصے میں کیا ہے اور یہ سوال کو اگر دھادل پہ دیکھو تو یہ محسوس ہو گیا کہ نام پہ دھوگ ہے نہ ان کے پاس رونکار ہے نہ ان کے پاس پریاد نوکریہ ہے نہ ان کے پاس جمین ہے اور نہ ہی ان کے پاس اور کسی طرح کا سادن ہے کہ وہ سوابی مان سممان کا جیون جی پائے یہ سوابی مان سممان کا جیون ناشر جنہیں دیا دوگے اس کے لئے جمعہ دار وہ لوگ نہیں ہیں نہ روزگار کے لئے کسی کے علاقے ہاتھ پھلانا پڑے گا نہ اپنے بچوں کے لئے بڑے بڑے ہوسٹل بنانے کے لئے ہاتھ پھلانا پڑے گا نہ ہوسٹل میں سودا دینے کے لئے ہاتھ پھلانا پڑے گا نہ بہن بیٹیوں کی سادھی کرنے کے لئے اپنی جمین گرمی رکھنی پڑے گی یہ ادھار لینا پڑے گا نہ ہی بیمار ہونے پہ علاج کے لئے ہمیں کسی کی طرف بے پاس لاچان نگاہوں سے دیکھنا پڑے گا اگر آپ اپنی ووٹ کو جنمداری سے یہ تیہ کر کے کہ آپ غلامی نہیں شہنا چاہتے اب ساوند واج کی جڑے کاٹ کے سمتا سمتا بندوتو بھائچارے پہ تھا پید راج آپ لوگ لانا چاہتے ہو تو میں پوری جمداری سے بات کہتا ہوں کہ اس دھرتی پہ جو آنے والا سمع ہے وہ سنہرا ہوگا سنہرا میرا بادا ہے آپ لوگوں سے اس لئے میں آپ سے اپیل کرنے کے لئے آیا ہوں اگر آپ چاہتے ہو کہ پھر کسی جدہ اندر کے ساتھ اندر کے ساتھ کارٹک بھیل کے ساتھ اوپرکار ریگر کے ساتھ اندر نہ ہو تو آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لئے تیار ہو جاؤ جیس طرح سے آج ہجاروں ہجاروں کی سنگیہ میں میں ہجار نہیں کروں گا یا کی تاکہ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ لاکھوں کی سنگیہ میں جس طرح آپ یہاں آئے ہیں اگر آپ اپنی ووٹ کو سنگتیت ہو کر کارٹک بھی پہلے جب راہ تندر تھا موٹا آپ کی تقدیر بدل لے کے لئے لگے گا اگر آپ نے فیصلہ لیا تو میں جمداری سے کہتا ہوں کہ آنے والا کل آپ کا ہوگا آنے والا سمجھ کمجوروں کا ہوگا کسانوں کا ہوگا محلاؤں کا ہوگا نوجوانوں کا ہوگا اس لئے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں ایک سمجھے ابھی میرے سامنے رکھی گئی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ اس شیطر میں پانی کی بڑی کمی ہے میں میڈیا کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ میری باقی خبر چلانا ہے نہ چلانا لیکن میری اس بات کو ضرور اٹھانا ہے کیونکہ یہ جن سمجھے ہیں اور یہاں کے لوگ ہر جاتی دھرم کے لوگ اس سمجھے سے پیڑی تھے کہ ساتھ نائنٹی سکٹی سکس میں راہی تھانوے گجرات کے سمجھوتے سے ماہی بیسل پر کڑارا باندھ نرمان کا سمجھوتا ہوا تھا جس میں سرط رکھی گئی تھی کہ شیوائی جالور بان میر کے کسانوں کو کھیتی کے لیے اور پینے کے لیے ایک سو ستائیس ٹی ایم سی پانی دیا جائے گا کالالتہ ایر میں باندھ کا نرمان ہوا اور ایک سو پتیس گاؤں باسوارہ کے ڈوب گئے پیتالیس کلومیٹر کا ایریا باندھ کا راہی تھان کا باندھ شیطر میں چلا گیا دو ہزار دو میں نیندر موڈی نے سوچنام سفلاب کی کچھی نہرے تین سو بیس کلومیٹر کی بنا دی اور اب پانی نہیں دے رہے جو حق کا پانی بیرتا تھا جس کا واجہ ہوا تو ایک سو ستائیس ٹی ایم سی پانی کا افتان یہ کسان سنگٹن نے جب ایک سو اکیس آئی ٹی آئی لگا کر اچھ نیان لے گیا تو پتا چلا سترہ جوائی باندھ پالی جدرہ پانی ہرور برساد میں خمباک کی خانی کے سمندر میں بہ کر جا رہا ہے لیکن راجستان کے پشمی جلے پہ نہیں دیا جا رہا ہے اور یہاں کے جو کینٹر کے جل سکتی منتری ہے بھائروں سی چھکات وہ اس میں اڑنگیں ڈال دیں میں آپ سے وعدہ کر کے کہتا ہوں اگر آپ نے اس چھتر سے ان جلوں سے آجائے سواج پارٹی کو طاقت دینے کا کام کیا میرا بچہ میں آپ کو یہ جو پانی کی سبسیاں ہے اس کو ہم لوگ ختم کر کے دکھائیں گے اور جو بھی اس کے بیچ میں آئے گا جو بھی اس کے بیچ میں آئے گا چاہے وہ منتری جی ہو کینٹر کے یا رائستان سرکار کے ان کو ہم بیدان سوا لوگ سوا میں جانے لاکھ نہیں چھوڑیں گے یہ بات کی یاد رکھنا آپ لوگ میرے ساتھیوں آپ کا جو دوسرا میں نے دیکھا لیکن میری اس بات پر دور کرو آپ کی ساری سمسیہ ایک کاغج پر لکھ کے اور لفاپا پیٹ کر کے آپ مجھے دے دو اور اپنی ووٹ کی طاقت سے آجائے سواج پارٹی کو طاقت پر بنا دو میں آپ کو لکھے دیتا ہوں کہ بھارت کے لوگ تندر میں وہ شکتی ہے آپ کی ساری سمسیہ اگر چھ مہینے میں حلہ کرا دی تو میں رائنیدی سے تیاب کر دوں گا میری اس بات پر گھور کرو باب آتا ممبرکر نے کہا کہ رائن دکھ ستہ وہ چابی ہے جو آپ کے سارے تعلے کھول سکتی ہے آپ کی ساری سمسیہوں کا حل کر سکتی ہے اور مانے ورکاسی رام صاحب نے کہا جس کا دل نہیں ہوتا اس کے پاس دل نہیں ہوتا اور جس کے پاس دل نہیں ہوتا اس کی سمسیہوں کا حل نہیں ہوتا اگر آپ اپنی سمسیہوں کا حل چاہتے ہو سینہ تانکے اس شیطر میں جینا چاہتے ہو رجگار چاہتے ہو جمین چاہتے ہو سوامی مان سمان کا جیون چاہتے ہو جن جاتی ہے کہ میں تچار سے بھوکتی چاہتے ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے ایسے میرے ساتھ سنکلف کرو کس بار ہم آواز کو لگا کے سنکلف کرو کس بار ہم آزار سماج پرٹی کو اپنے چھتر سے جتا کر بھیلیں گے طاقت ہمت دے کے بھیجیں گے آپ یہ جانتے ہو نہیں میری باگ پہ بھول کرو کیا کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا جب آپ پہ آج اٹھی اور چل سے کر آجاتے آپ کی لڑائی نہ لڑیو پوری جمدہ رہی سے بتاؤ میرے لوگوں آپ کو بتا جب میں جھالور آیا چار چار بار مجھے یہاں سے اٹھا کے یہاں کی سرکار نے دلی بھیج دیا ائرپورٹ سے واپس گر دیا تین بار گاڑی سے لے کے گئے ایک بار لے کے گئے میں نے ان کو بھائیں چھوڑا پولیس کے لوگوں سے ایک فرائٹ سے بیٹا پھر واپس آ گیا یہاں کے ذکاریوں نے مجھ سے ماتا پیٹ کے کہا کہ یہاں کے نیتا جن کو یہ وار دیتے ہیں وہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے آپ کی سمٹی کے منہیں اور میں نے ان سے ایک بات سے گھوڑ کرنا کیونکہ ان سے راجنیدی کا رسطہ ہے میرا یہ لوگوں سے خون کا رسطہ ہے خون کہیں رہتا ہو اور خون کہیں سے بھی بہے خون کو خون کی آتی ہے جب تک میں اس چھیتر میں کیونکہ دیس تو آجان لگ بگ ہو گیا ہے اس چھیتر میں بھی سامنط وادی سوچ کے لوگ صدرنے کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ کی ووٹ کی شکتی جہاں ہمیں طاقتور کرے گی وہاں ان کو کمجور بھی کرے گی اور جب وہ لوگ کمجور ہوں گے تب ہی ان کو سمجھ آئے گا کہ کسی کمجور کو ستایا نہیں کرتے پنے میں ایک بار آپ سے کہوں گا اپنے موبائل نکالیں جہاں تک بھی آپ ہیں اپنے موبائل نکال کے مجھے احساس کرائیں کہ آپ مجھے کہاں تک سن رہے گے ادھر والے نہیں نکالیں موبائل یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں گیا یہ بیچ میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ بیچ میں لائٹ ہے نہیں ایسا کیا ہے میں آج کے کارے کرم کے لیے سب سے مجبوط کارے کرم کے لیے جانور کی بھی مارمی آجار سمال پارٹی کی پوری ٹیم کو ایک ایک کارے کرتوں کو بدھائی دیتا ہوں اور مجھے وشواث ہے کہ یہ جو روشنی آج یہاں جانور سے چلی ہے اس کی خبر کچھ ہی گھنٹوں میں جیپور میں بیٹے مکھے مندری میں بھی جائے گی اور اس نے کچھ ہی دیر بعد دلی میں بیٹے پرامیسٹر میں بھی جائے گی میں یہ وعدہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کہہ رہا ہوں ایک لائٹ وہاں جل رہی ہے دیکھو اچھائی پہ وہ دیکھو وہاں میں آپ سے وعدہ کر کے کہنا چاہتا ہوں میں آپ کا نیتہ نہیں ہوں میں آپ کا بھائی ہوں بیٹا ہوں اپنا ہوں میرا آپ سے چناوی رشتہ نہیں ہے چناو دو مہینہ میں پتم ہو جائے گا میں وچن دے کے کہتا ہوں جب تک میرے لہو میں میرے سریر میں لہو کا آخری کترہ رہے گا چند سے کر آپ کے لئے تھا آپ کے لئے ہے اور آپ کے لئے رہے گا ساتھ کے یا رکھنا ابھی تو میرے ہاتھوں میں کلم کی طاقت نہیں ہے میرے لوگوں جہتے ہیں کلم کی طاقت میرے ہاتھ میں ہوگی اُس دن دیکھنا آپ کی طرف اٹھنے والی ہر ایک کو ہر آنکھ کو آپ کے سممان میں جھکنا پڑے گا میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے اگر آپ نے ویدان سبھا چنان میں میری حمد بڑھائی تو لوگ سبھا چنان میں میں آپ کے بیچ رہوں گا میرا آپ سے وعدہ اس بات کو ابھی یاد رکھنا پوری حمد تاکہ سے رہوں گا آپ سب کو بہت بہت بڑھائی اے میرے قریبوں کمجوروں سوشیتوں پیلیتوں ایک نا صورہ آنے والا ہے اٹھو جھگو اور اپنے حمیسے کا فیصلہ وعد کی شکتی سے اپنے آپ کرو آنے والا کل ایسی روشنی آج کی جندگی میں لے کے آئے گا ایسی روشنی آج آپ نے میرے سممان میں کی ہے بہت بہت دھنے والا ساتھی اگر آپ کو The Newsweek کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس QR کو سکین کریں اور Newsweek فاؤنڈیشن کے کھاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں QR کوڈ کے علاوہ آپ UPI کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری UPI ID Newsweek at the rate Yes Bank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں کھاتے کا نام ہے Newsweek فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235-887-00000640 IFSE کوڈ ہے YesB00000235 بینک کا نام Yes Bank ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس دلی آپ ڈونیشن کے ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانجیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 859579 4224 پر واتس اپ کریں